بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر افغانستان میں طالبان کی جو کامیابیہ جاری ہیں اس حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور افغانستان کے کٹپتلی حکمران طالبان کے جن کمانڈروں کو جن قیدیوں کو رہار نہیں کرنا چاہتے تھے اب مجبوراً طالبان کے سامنے امریکہ کو بھی گٹھنے ٹیکنے پڑے ہیں اور ایسے ایسے خطرناک قیدی طالبان کے گرفتار کیے تھے کابل انتظامیہ اور امریکہ نے کہ جو امریکہ کے عالی جرنیلوں کو عالی شخصیات کو قتل کرتے رہے ان کو ہلاک کرتے رہے ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے جی ہاں ناظرین اکرام افغانستان کے اندر ڈرامائی تبدیلیاں جاری ہیں ہم آپ کو بتا رہے تھے ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عید الفطر کے بعد افغانستان میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوں گی ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی کا معاملہ اب آخری مراحل میں ہے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے بعد مکمل طور پر قیدیوں کی رہائی کا معاملہ نمٹ جائے گا اور پھر اس کے بعد بین الافغان مذاکرات شروع ہوں گے اور بین الافغان مذاکرات کے اندر طالبان افغانستان کے نئے سیاسی مستقبل پر جو کٹپتی حکمران ہیں یا موجودہ انتظامیہ ہے ان سے باتچیت کریں گے اگر وہ ان کی بات مانیں گے تو ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے گا اور ان کی حیثیت کے مطابقے ان کو اختدار میں شریک جا سکتا ہے اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر دوسرے طالبان کا جو دوسرا طریقہ ہے کہ ان کو اختدار سے الگ کر کے عملاً طالبان امارت اسلامیہ کو بحال کر کے کابل پر قبضہ کر لیں گے تو جہاں تک بات ہے ناظرین اکرام امریکہ اور طالبان کے امین ایگریمنٹ کے تحت جن قیدیوں کی رہائی کا معاملہ تھا طالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کرنا تھا اس میں کچھ ایسے قیدی بھی تھے جن کو امریکہ رہا نہیں کرنا چاہتا تھا قابل انتظامیہ رہا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن طالبان کے مسلسل حملوں اور طالبان کے مسلسل پریشر کے بعد امریکہ مجبور ہوا کہ ان قیدیوں کو امریکہ نے یا قابل انتظامیہ رہا کر دیا ہے ناظرین اکرام اسی طرح کے ایک جو قیدی تھے ان میں ایک طالبان کے قیدی تھے جن کا نام عبدالصبور سلنگی ہے اور ان کو طالبان عبدالصبور غازی کے نام سے ان کو بلاتے ہیں دوہزار بارہ کے اندر بگرام ائر بیس پر واقعہ پیش آیا تھا جس میں امریکی فوجیوں نے جو عالی سطح کے فوجی تھے انہوں نے قرآن پاک کی بہرمتی کی تھی قرآن پاک کو جلا ڈالا تھا اس کے جواب میں عبدالصبور جو طالبان کی طرف سے ان امریکیوں پر اس نے جا کر حملہ کیا اور ایک عالی سطح کا اجلاس چاری تھا اس اجلاس کے اندر جا کر عبدالصبور سلنگی نے حملہ کیا اور اس میں جن امریکی جرنیلوں نے قرآن پاک کو جلایا تھا ان کو ہلاک کر دیا ان کو جہنم واصل کر دیا تو عبدالصبور غازی کو امریکہ رہا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے امریکہ کے دو عالی سطح کے جرنیلوں کو مارا تھا اور کئی کو زخمی کیا تھا تو امریکہ کا مسلسل پریشر تھا قابل انتظامیہ پر کہ اس شخص کو رہا نہ کیا جائے لیکن از اکرام طالبان کے حملے اور پریشر کے بعد امریکہ اور قابل انتظامیہ مجبور ہوئے کہ اس کو رہا کر دیا گیا گدشتا روز جب عبدالصبور غازی کو رہا کیا گیا تو ان کو ایک بڑے مچمے کے اندر جلوس کی شکل میں ان کا استقبال کیا گیا کہ انہوں نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے قرآن پاک کو جلانے والے لوگوں کو حلاق کیا تھا تو یوں ناظرین اکرام کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے جو باقی ماندہ قیدی ہیں جو امریکہ کی نظر میں قابل انتظامیہ کے نظر میں خطرناک قیدی ہیں ان کو بھی طالبان اب رہا کروائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیڑھ ہفتے باقی ہیں ان کے ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر کے معاملہ نہیں مٹ جائے گا اب ناظرین اکرام ایک وہ سوال جس میں آپ میں سے بہت سے ہمارے ناظرین ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو طالبان کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں کیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی جن پر الزام ہے کہ انہوں نے طالبان کی مدد کی القاعدہ کے لوگوں کی مدد کی اور جس کے بعد ان کو پاکستان سے امریکہ کے حوالے کیا گیا اور اس وقت تو امریکہ کی جیل کے اندر سزا کاٹ رہی ہیں تو کیا طالبان امریکہ سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بھی رہا کروائیں گے یا کروانے کے لئے باتچیت کر رہی ہیں ناظرین کہ ہم اس حوالے سے جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ طالبان نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے کو بھی سامنے رکھا ہوا ہے امریکی حکام کے سامنے اٹھایا ہے اور جب طالبان عملاً اپنے قیدیوں کو کابل سے رہا کروائیں گے تو جو ان کے بیرونی دنیا میں قید قیدی ہیں جو یقیناً بہت کم سے ہیں یہ جیسا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا معاملہ ہے تو طالبان ان کو بھی رہا کروائیں گے اور طالبان کی کوشش ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ افغانستان کے اندر موجود اپنے قیدیوں کو رہا کروائیں اور پھر اس کے بعد بین افغان مذاکات شروع ہو وہاں امریکہ کی افغان مکمل طور پر نکل جائیں اور اس کے بعد عمارت اسلامی بحال ہوگی یقیناً یہ چھ مہینوں سے ایک سال کے دورانیہ ہے جس میں سارے معاملات تیہ پا جائیں گے تو طالبان پھر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بھی رہا کروائیں گے تب ہی جا کر امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کا آغاز ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے طالبان کی پیرارٹی ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بھی رہا کروائے جائے جن کے بارے میں الزام ہے کہ انہوں نے طالبان کی مدد کی تھی حالانکہ یہ منگھڑت الزامات ہیں تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی بھی طالبان کی لسٹ میں شامل ہیں اور انہیں بھی رہا کروائے جائے گا اب آ جاتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی افغانستان کی صورتحال رہی اس میں آپ جانتے ہیں کہ قابل انتظامیہ مسلسل حزیمت کا سامنا کر رہی ہے اور عبداللہ عبداللہ جو ایک ہائی کانسل کے چیئرمین ہے جو طالبان سے مذاکرات کرے گی تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہر دم تیار ہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اور بیتاب ہیں کہ طالبان کب ہم سے مذاکرات کرتے ہیں تو جیسے میں آپ کو پہلے کی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ قابل انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے جب طالبان کے قیدی سارے کے سارے رہا ہوں گے جو اقیناً قابل انتظامیہ ڈیڑھ سے دو ہفتوں میں رہا کر دے گی اور طالبان کے جانب سے جو نئے قیدیوں کی رہا کیا گیا ہے اس کے بعد تقیباً پانسو کے لگ بگ قابل انتظامیہ کے قیدی رہا ہو چکے ہیں اور طالبان کے قیدی بھی دو ہزار سے زائد رہا ہو چکے ہیں اور باقیوں کی رہائی کا سلسلہ بھی جاری ہے تاہم مغربی میڈیا پر ناظرین کرام پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ طالبان کی قیادت میں اختلافات ہیں طالبان کے آپس میں جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے امارت اسلامیہ عملاً قابل کے اندر حکومت نہیں کر پائے گی تو اس پر طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے رج کیا ہے یہ پروپیگنڈا ہے مغرب اس طرح کا پروپیگنڈا پہلے بھی کرتا رہا ہے ہاں تک ناظرین کرام افغانستان کے اندر طالبان کے دشمنوں کی بات ہے تو یقیناً اس میں بھارت سر وحرست ہے جو افغانستان سے امریکی انقلاقہ ہامی نہیں ہے اور طالبان کو بدنام کرنے کے لیے نہتے شہریوں پر حملے کروائے جا رہے ہیں طالبان نے بھارت کے خلاف نمٹنے کا بھی فیصلہ کیا ہے بہرحال ازریک کرام اس ویڈیو کے ہمارے صاحب کی کیا رائے ہے اپنی رائے کومنٹ کا ذریعہ سے ضرور ہم تک پہنچائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ